بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آنچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے جڑا ہوا ایک ایسا دردناک اور حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں یہ واقعہ مسلمانوں کی بہت سارے کتابوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی دوسری سب سے پاک یعنی کی سب سے بڑی کتاب سحی بخاری کے اندر ہی موجود ہے دراصل دوستو یہ بات ہے اس دور کی جب مسلمانوں نے جنگ خیبر میں جیت حاصل کی تھی یاد رہے دوستو جنگ خیبر نام کی یہ وہی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا اور اس جنگ کو جتانے میں سب سے بڑا اور سب سے اہم کردار جس انسان نے ادا کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حجرت علی شیری خدا رضی اللہ تعالی عنہو تھے پیارے دوستو جنگ ختم ہو جانے کے بعد بھی آخری پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن اور خیبر میں گجارنے کا فیصلہ کیا تھا یعنی کچھ دن اور خیبر میں رہنے کا ارادہ کیا تھا پیارے دوستو یاد رہے کہ جنگ میں جیتنے کے باوجود بھی پیغمبر حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی یہودیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا تھا اور جو یہودی امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے وہ جنگ کے بعد بھی خیبر کے علاقے میں ہی رہ رہے تھے اسی میں یہودی عورت جس کا نام چینب بنت حارش بتایا جاتا ہے اور جو سلام بن مشکن کی بی بی ہوا کرتی تھی اس نے جب آخری پیغمبر حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کی دعوت کو بڑی خوشی خوشی قبول کر لی اتنا ہی نہیں اس نے دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو آپ نے اس کو اپنی پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی بتایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عورت نے پوچھا کہ آخر آپ دعوت میں کیا کھانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعوت کا وقت آنے پر آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے پہنچے تھے مگر وہ یہودی عورت جو اندرونی طور پر مسلمانوں کی دشمنی میں جل رہی تھی اور اپنے جیسے بہت ساری یہودی سرداروں سے ملی ہوئی تھی اس نے اس دعوت میں کھانے کے طور پر پیش کیے جانے والی بکری کے گوشت میں جہر ملا دیا یہ زہر دراصل بکری کی دست کے گوشت میں ملایا گیا تھا کیونکہ دعوت سے پہلے جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سب سے پسندیدہ کھانے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے اس کو بکری کی دست کا گوشت ہی بتایا تھا فیلال جب دعوت کے دسترخان پر جہر سے بھرپور اس گوشت کو پیش کیا گیا اور آپ نے جیسے ہی اس گوشت کی پہلی بوٹی کو اپنے موہ میں رکھا تو فارن اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے سبھی ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لو کیونکہ اس کھانے کے اندر چہر ملا ہوا ہے مگر افسوس اس وقت تک بھی آپ کے کچھ ساتھی اس گوشت کو صحیح طور پر کھا چکے تھے جس کے وجہ سے زہر نے پوری طریقے سے اپنا اثر دکھایا اور ان کی زہر کی وجہ سے ہی شہادت ہو گئی دراصل اللہ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بوٹی نے زہر کے بارے میں خبردار کیا تھا اتنا ہی نہیں دوسری طرف اس عورت کے ساتھ ساتھ دوسری سبھی یہودیوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف اپنا جھرم قبول کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اس لیے کیا تھا تاکہ اگر آپ ایک سچے نبی ہوں گی تو آپ کے اوپر اس جہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو ہم کو بھی آپ سے چھٹکارہ مل جائے گا اب جاہیر ہے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی جندگی میں کبھی بھی کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لیا اتنے زیادہ ظلم و ستم کیے گئے ان پر ایسی ایسی چیزیں کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا مگر بعد میں جب اسی جہر کے اثر کی وجہ سے آپ کے ایک صحابی کی شہادت ہو گئی تو پھر قائدے کے مطابق یعنی قانون کے مطابق اس جینب بنت حاریش کو یعنی اس عورت کو بھی قتل کیا گیا تھا پیارے دوستوں صحیح بخاری کی پیج نمبر چار ہجار چار سو اٹھائیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بی بی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہری جندگی کی آخری دن چل رہے تھے اور آپ بیمار رہا کرتے تھے تو اس وقت آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ خائبر کے موقع پر جو میں نے وہ جہر سے ملا ہوا گوست کا ٹکڑا کھایا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری رکھ سے جب اس جہر کی تکلیف سکھٹ جائے گی دراصل دوستوں خائبر کے یہودی جو میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تھے اور مسلمانوں سے خائبر کے جنگ ہار چکے تھے وہ خائبر کا بدلہ لینے کے لیے شاجش کی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کرنا شاہتے تھے اس لیے انہوں نے جائنب بنت حاریش نام کی اس عورت کے ساتھ شاجش کی اور اس کی مدد سے کھانے میں زہر ملایا بلکہ اسی عورت کے ذریعے سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی ودا کر لیا تھا اور اس لیے انہوں نے بکری کے گوشت میں ہی زہر ملایا تھا اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت کے باوجود بھی جائنب بنت حاریش نام کی اس عورت کو قتل کیا گیا تھا یا پھر معاف کیا گیا تھا یا پھر بعد میں اس نے خودکشی کر لی تھی اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے یعنی کہ اس پر الگ الگ علماء اپنی اپنی الگ الگ رہ رکھتے ہیں ہاں یہ بات تو بہت سارے کتابوں سے صحیح ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں اس جہر کا اثر ان کی جاہری جندگی کے آخری دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس جہر کے اثر سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا حالانکہ دوستو ہماری طرح آف میں سے بہت سارے لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں سے لگتار شوصل میڈیا پر ایسی ایسی بہت سارے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس پر ہمیشہ سے اینٹی مسلم ویڈیوز بنانے والے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہر کی وجہ سے بڑی دردناک اور خطرناک طریقے سے وفات ہوئی تھی اتنا ہی نہیں وہ اس واقعے کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ جیسے کی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعی میں سچے نبی تھے تو اس کی پھر اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی تو ایسے دعوی کرنے والے جھوٹے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس واقعے کو اتحاسی کتابوں کے طور پر دیکھنا چاہیے یعنی اس کے وقت کو جے کرنا چاہیے اس کے ہسٹری کو دیکھنا چاہیے تو پیارے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں جو جنگ خیبر کا یہ واقعہ ہوا تھا یعنی جو جہر والا واقعہ ہوا تھا وہ دراصل سات ہجری میں ہوا تھا جبکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گیارہ ہجری میں ہوئی تھی تو ان دونوں کے بیچ جو وقت ہے وہ لگ بگ چار سال کا ہے اب آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا خطرناک زہر یہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کی فوراں ہی وفات ہو گئی تھی اور وہ تھوڑی دیر بھی اس جہر کے اثر کو برداشت نہیں کر پائے تھے تو آخر اس جہر کو اپنے جسم میں لیے ہوئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چار سال تک کیسے چندہ رہے یعنی چار سال تک اس جہر نے ان کو کوئی بھی نقصان کیوں نہیں پہنچایا تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بالکل پہلے اس جہر کا آپ کے جسم میں اثر دیکھنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو شہادت کا مرتبہ دینا شہتا تھا جیسے کہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں اس کے علاوہ یہ بات غور فکر کرنے والی ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی تھی کہ اس گوست میں اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے کیونکہ آپ نے پہلا لکمہ لیتے ہی نہ صرف اپنے آپ کو رکھ لیا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ فوراں اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لو کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ کے وہ صحابی جو کہ آپ کے طرف سے رکنے کا حکم دینے سے پہلے ہی اس گوشت کے ٹکڑے کو پوری طرح سے نگل چکے تھے ان کی تو بعد میں وفات ہو گئی تھی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے پہلے ہی خبردار ہو جانا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے یہ خود میں ایک اللہ کے پیغمبر کی نشانی ہے فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بات بتانے والے تھے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شہر کیجئے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا عاشق رسول بنانے اور راہ حق پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی رگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ